سکین آن لیمٹیڈ کیا ہے؟ سکین آن لیمٹیڈ کو کس طرح انسٹرال کیا جاتا ہے؟ کیا اس کے فنکشن ہمارے پاس آویلیبل ہیں؟ اور یہ ہمیں کیسے بتاتا ہے کہ کس پروڈکٹ کی آپ نے ایتھینٹیکیشن لینی ہے؟ کس کا اپروو لینا ہے؟ کس کا اپروو نہیں لینا؟ یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں شیئر کریں گے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا اور نوٹس بنانا مت بونی گا تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کے سب سے بڑے فری لانسنگ ای کامرس اور آن لائن ارنی کے جینل الباریزان پر آپ کو دل سے خوشہ مدید کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہماری ٹولز کی ویڈیو سیریز چل رہی ہے جس میں ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہے ہیں کہ ٹولز کے ساتھ پروڈکٹ ہنٹنگ کیسے کی جاتی ہے اس سے پہلے ہم نے بات کی کوئک ویو کی بات کی اس سے پہلے ہم نے آئیس آرڈن کی بات کی اس سے پہلے ہم نے گرابلے کی بات کی یہ تینوں ویڈیو ان تھم نل کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں آپ ضرور دیکھئے گا کیونکہ جتنے زیادہ ٹولز آپ کے ساتھ ہوں گے جتنے زیادہ ٹولز کا نالج آپ کے پاس ہوگا اتنی ہی ہنٹنگ کی سپیڈ آپ کی تیز ہوتی جائے گی گرو بن جائیں گے آپ ہنٹنگ کے دنیا میں کیونکہ آج بات کر رہا ہوں ایک اور ٹول کی جس کا نام ہے سکین آن لیمٹیڈ سکین آن لیمٹیڈ کیسے انسٹال ہوتا ہے کس طرح یوز کرتے ہیں پریکٹیکل ہی آپ کو دکھاؤں گا تو فوراں سے ٹائم ضائع کیے بنا چلتے ہیں پریکٹیکل کی طرف یہ دوستو اس وقت گوگل میرے سامنے ہے اور میں یہاں پہ سکین آن لیمٹیڈ لکھنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتاتا چلوں یہ ایک ایک چلی آپ کے گوگل کی ایکسٹینشن ہے اس کو ہم گوگل میں انسٹال کریں گے لیکن یہاں پہ دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ میرا کرسر ہے جب میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے وہ لسٹ آ جاتی ہے جتنی ایکسٹینشن ہم نے یہاں پہ انسٹال کی ہوئی ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں نمبر ون پہ آن لین سیلر آرڈن ہے یہ ہم نے انسٹال کر لیا ہے اس پہ ہم نے بات کر لی ہے اس پہ کمپلیٹ ویڈیو بنا لی ہے اس کے بعد گرابلی ہے گرابلی پہ تو کمال کی ویڈیو بنائی تھی ڈیٹیل کی ویڈیو بنائی تھی مزہ آ جائے گا جب آپ دیکھیں گے اور تھرڈ پہ کیپا ہے کیپا پہ بھی ویڈیو بنائیں گے جتنے ہو سکے ہم آپ کو ٹول دیں گے اتنے ٹول دیں گے کہ کوئی آپ کو پیڈ میں بھی اتنے ٹول نہیں دے گا دوستو کیونکہ آپ الباریزون پہ آئے ہیں الباریزون کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کراچی سے لے کر خیبر پکتون خان تک جہاں پہ بھی آ رہ کے ہمیں دیکھتے ہیں ویسے تو میں وزیر آباز سے بلانگ کرتا ہوں لیکن پوری پاکستان میں اپنے دوستوں کا ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ دوستو ہمارے پاس تین اس وقت ایکسٹینشن انسٹال ہو چکی ہیں چوتھی میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا یہاں پہ سکین آن لیمٹیڈ سکین آن لیمٹیڈ ایکسٹینشن دوستو جب میں نے سکین آن لیمٹیڈ ایکسٹینشن لکھا تو یہاں پہ دیکھیں کروم ڈاٹ گوگل ڈاٹ کام تو یہاں پہ سکین آن لیمٹیڈ آ چکا ہے تو میں دوستو یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور اس وقت یہ اوپن ہو گئی میرے سامنے سکین آن لیمٹیڈ یہ دوستو دیکھیں گا یہاں پہ ایڈ ٹو کروم آ چکا ہے ایڈ ٹو کروم کا مطلب ہے کہ یہ جو ایکسٹینشن ہے نا یہ اس وقت آپ کے کروم کا حصہ نہیں بنی ہے اگر آپ نے اس کو کروم کا حصہ بنانا ہے اگر آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے تو ایڈ ٹو کروم پہ کلک کیجئے گا تو میں اس کو ایڈ ٹو کروم پہ کلک کرتا ہوں دوستو میں نے ایڈ ٹو کروم پہ کلک کیا اور وہ مجھے کہتا ہے کہ ایڈ ایکسٹینشن پہ کلک کرو تو یہ آپ کے گوگل کا حصہ بن جائے گا وہ دیکھیں چیکنگ ہو رہا ہے اور اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ چیکنگ کا پروسس بدل چکا ہے ریموو فرام کروم پہلے یہاں پہ ایڈ ٹو کروم تھا کہ اگر آپ نے اس کو کروم میں ایڈ کرنا ہے اگر آپ نے کروم انسٹال کرنا ہے تو ایڈ ٹو کروم کیجئے میں نے کر دیا اس کے بعد ہے ریموو فرام کروم کہ اگر آپ نے اس کو کروم سے ریموو کرنا ہے تو کلک کیجئے میں ریموو نہیں کرنا چاہتا میں اس پہ کام کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سکین آلیمٹڈ کرتا کیا ہے دوستو لیکن اس سے پہلے دوستو ہم نے اس کو انسٹال کر لیا اس کی ہم نے آپ کو فنکشنلیٹی دکھانی تھی ذرا دیکھئے گا اس کی فنکشنلیٹی دیکھنے سے پہلے دوستو یہ جو آپ کے سامنے اس وقت یہ پروڈکٹس اوپن ہیں دوستو جتنے بھی پروڈکٹ اوپن ہیں دوستو یہاں پہ دیکھئے گا سیمپل ایسٹ کا یہ ٹائٹل نظر آ رہا ہے یہ وہ فنکشنز ہیں جو ہم نے گریبلی کو انسٹال کیا اور وہ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں لیکن دوستو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا مثال کے طور پہ اگزامپل آپ کو دیتا ہوں یہ جو ہمارے پاس آئٹم ہے یہ اس وقت یہ جو ویلٹن انڈسٹریز کا چاکلیٹ پروپ ملٹنگ پوٹ ہے یہ جو میرے سامنے ہے فرد کرے میں اس کو سیل کرنا چاہتا ہوں میں ایف بی ہول سیلر ہوں میں بھی اس کو سیل کرنا چاہتا ہوں تو کیسے پتا چلے گا کہ مجھے اس کا اپروول لینا پڑے گا یا نہیں لینا پڑے گا یہی دوستو بتائے گا ہمیں سکین انلیمٹڈ یہی تو فنکشن ہے اس کا کہ جو پروڈکٹ کا آپ نے اپروول لینا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہے اور جس کا آپ نے اپروول نہیں لینا وہ بھی آپ کو بتاتا ہے تو ذرا میں ایکسٹینشن میں دیکھ لوں کیا یہاں پہ انسٹال ہو چکا ہے یہ دوستو گریبلی بھی ہے کیپا بھی ہے آن لین سیلر آڈن بھی ہے اور سکین انلیمٹڈ بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پہ انسٹال ہو چکا ہے اب میں اس پر پن پہ کلک کرتا ہوں پن پہ کلک کرنے کے بعد یہ ہمارے آئیکن ہماری ٹاپ پہ جو بار ہے اس کا حصہ بن جائے گا دوستو یہاں پہ یہ دیکھئے گا ٹاپ بار کا حصہ بن چکا ہے یہاں تک یہ کلیر ہو گیا کہ یہ انسٹال بھی ہو چکا ہے یہ ہماری کروم کی ایکسٹینشن کا حصہ بھی بن چکا ہے لیکن اب دیکھنا ہے کہ کیا یہ اپنا فنکشن صحیح طرح سے پرفارم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا تو میں دوستو اس پہ کلک کر کے اس کی ڈیٹیل پہ جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ مجھے کیا کچھ نیا نظر آتا ہے جی دوستو ذرا دیکھئے گا یہاں پہ ایک نیا لفظ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اتھینٹیکیشن ڈیکوائیڈ کیا کہا اتھینٹیکیشن ڈیکوائیڈ یہی تو فنکشن تھا آپ کے سکین آن لیمٹیڈ کا ذرا یہ سکین آن لیمٹیڈ کو میں تھوڑا سا ڈی ایکٹیو کر کے دیکھتا ہوں پھر کیا ہوتا ہے تاکہ ذرا کنفرم ہو جائے نا میں دوبارہ دوستو ایکسٹینشن پہ جاتا ہوں اور میں یہاں پہ سکین آن لیمٹیڈ پہ کلک کرتا ہوں ذرا میں اس کو مانیج کرتا ہوں مانیج ایکسٹینشن کو اور یہاں پہ یہ میرے ساتھ سکین آن لیمٹیڈ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کو تھوڑا سا یہاں سے ڈی ایکٹیو کرتا ہوں میں نے اس کو ڈی ایکٹیو کر دیا آپ دیکھتے ہیں یہ جو ایمازون آپ کے سامنے آپ کو اتھینٹیکیشن ڈیکوائیڈ نظر آ رہا تھا کہ یہ جو پروڈکٹ ہے اگر آپ چیل کرنا چاہتے ہو تو آپ کو اتھینٹیکیشن ڈیکوائیڈ ہے کیسے پتا چلا تھا یہ ہمیں سکین آن لیمٹیڈ سے پتا چلا تھا لیکن ہم نے اس کو تھوڑا دی ایکٹیو کر دیا اب میں اس کو ڈی ایکٹیو کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے میں نے اس کو ڈی ایکٹیو کیا جو وہاں پہ آپ کو نظر آ رہا تھا اتھینٹیکیشن ڈیکوائیڈ اب یہاں پہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ یہ سکین آن لیمٹیڈ کا فنکشن تھا کیونکہ سکین آن لیمٹیڈ کو ہم نے ڈی ایکٹیو کر دیا تو اس کا فنکشن نظر آنا ختم ہو گیا جی دوستو تو اس کے بعد میں دوبارہ اس کو ایکٹیو کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے میں مینج ایکسٹینشن میں گیا میں نے اس کو یہاں پہ یہ جو سکین آن لیمٹیڈ میرے سامنے ہے میں نے اس کو ایکٹیو کر دیا اب میں اس کو دوبارہ ایمازون پہ جاتا ہوں میں دوبارہ اس کو ریفرش کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ نظر آتا ہے کہ نہیں آتا جی دوستو تو یہاں پہ دوبارہ نظر آ گیا تھینٹی کیشن ریکوائیڈ کہ آپ کو اس کی تھینٹی کیشن چاہیے آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہم کیا کرتے ہیں پہلے ہم ہنٹنگ کرتے کرتے برینڈ تک جاتے ہیں برینڈ تک جانے کے بعد ہم اس کی پروڈکٹس کو دیکھتے ہیں اور جس پروڈکٹ کا اپروول چاہیے اس کا ہم اپروول لیتے ہیں کیونکہ اگر آپ بغیر اپروول کے کسی پروڈکٹ کو لسٹ کریں گے میٹو کریں گے تو ایتھیکلی بھی گلت ہے پروفیشنلی بھی گلت ہے اور لیگلی بھی گلت ہے آپ کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کون کون سی پروڈکٹ کی ایتھینٹی کیشن چاہیے ذہا اگزامپل کے طور پر میں کوئی اور پروڈکٹ لیتا ہوں یہاں پہ میں دوستو لکھتا ہوں اگزامپل کے طور پر میں نے یہاں پہ لکھا ہینڈ میڈ بیبی ٹائز میں نے یہاں پہ ہینڈ میڈ بیبی ٹائز لکھے اور دوستو میں ٹائز کو ذرا جا کے سرچ کرتا ہوں تو وہ کیا کہتے ہیں میں ایک ٹائز پہ میں نے کلک کیا آپ دیکھتے ہیں کیا رزلٹ آتا ہے کیا اس کی بھی ایتھینٹی کیشن چاہیے ذرا دوستو یہاں پہ یہ ٹائز میرے سامنے ہے یہاں پہ بھی آ رہا ہے ایتھینٹی کیشن ریکوائیڈ کہ اگر آپ نے اس کو سیل کرنا ہے تو آپ کو اس برینڈ سے ایتھینٹی کیشن لینا ہوگی یہ میں نے دوسری ایک زمپل آپ کے ساتھ شیئر کی ذرا میں ایک اور زمپل دیکھتا ہوں تاکہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ کلیر ہو جائیں ذرا میں کچن ویر کو دیکھتا ہوں کچن کی جو ہمارے پاس پروڈکٹس ہیں کچن کی پروڈکٹس کو دیکھتا ہوں کچن کا میں ایسے کچن کو دیکھ لیتا ہوں کچن کی پروڈکٹ میرے سامنے آگے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا نظر آتا ہے یہ کچن کی پروڈکٹ میرے سامنے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں سوری دوستو یہ میرے پاس کچھ مووی وغیرہ اپن ہو گئی یہ میں نے نہیں دیکھنی لیکن مجھے تو پروڈکٹ چاہیے تھی دوستو تو میں اس کی یہ کچن کی پروڈکٹ پلک کرتا ہوں دیکھتا ہوں کیا اس کی بھی تینٹی کشن چاہیے دوستو یہاں پہ ہمارے سامنے ریزلٹ آنے والے ہیں اس کی بھی تینٹی کشن چاہیے میں کچھ اور دیکھتا ہوں دوستو میں کچھ یہاں پہ جم کا سمان دیکھتا ہوں جم کا بیگ دیکھتا ہوں جم کی چیزیں دیکھتا ہوں جی دوستو میں نے اس پہ کلک کیا اب میں دیکھتا ہوں کیا اس کی بھی تینٹی کشن چاہیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اگزامپل دوں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کے концепٹ کلیر ہو سکیں بیگ میں نے دیکھا دوستو تو یہاں پہ بیگ کے بارے میں بھی authentication آ رہا ہے دوستو اب میں یہاں پہ کچھ نائیوز کے بارے میں لکھنا چاہتا ہوں میں نے نائیوز کے بارے میں لکھا دوستو تاکہ نائیوز کے بارے میں پتا چل سکے کیا نائیوز کی بھی authentication ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی دوستو میں نائیوز کے بارے میں ڈاؤن موو کر کے میں نے دوستو یہاں پہ کسی ایک نائف پہ کلک کرتا ہوں تاکہ آپ کے کنسپٹ زیادہ کلیر ہو سکیں میں نے اس نائف پہ کلک کیا دوستو اب میں دیکھتا ہوں کہ اس کے بارے میں کیا آتا ہے دوستو اس کے بارے میں ریزلٹ آ گیا جی اس کی بھی آپ کو اتھینٹیکیشن چاہیے ہی چاہیے دوستو میں کوئی ووڈ کی ایٹم دیتا ہوں یہاں پہ ووڈ شیئر دیکھ لیتا ہوں کیا ووڈ شیئر کی بھی اتھینٹیکیشن چاہیے کہ نہیں چاہیے یہ دیکھئے ووڈ شیئر پہ میں نے کلک کیا اور ووڈ شیئر میرے سامنے اوپن ہو رہی ہیں کیا اس کی اتھینٹیکیشن چاہیے کہ نہیں چاہیے دوستو اس کی اتھینٹیکیشن چاہیے ہی چاہیے یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے پانچ چھے پروڈک اوپن کی اور سب کا آپ نے دیکھا کہ جس کی اتھینٹیکیشن چاہیے تھی وہ اس نے آپ کے سامنے شیئر کر دیں اور میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی پرودک کو یہاں پہ اجسٹڈ کروا کے ایز ای برینڈ اپنے آپ کو اجسٹڈ کروا کے ہی سیل کرتے ہیں اور جب بھی آپ نے جس کی پرودک کو سیل کرنا ہے آپ نے اتھینٹی کیشن لے کے اپروول لے کے ہی آپ نے سیل کرنا ہے اگر آپ ویسے سیل کریں گے تو آپ کے ساتھ مسئلہ ہو شکتا ہے آپ کو پرودک وہاں پہ ہٹانی پڑے گی تو دوستو یہ تھا سکین آن لیمٹیڈ کا فونکشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا جو ڈیٹیل سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا i'm sure کہ آپ کو issue ہو چکا ہوگا آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ سکین آن لیمٹیڈ کیا کرتا ہے ابھی تک میں نے آپ کے ساتھ completely example کے ساتھ سکین آن لیمٹیڈ کا فونکشن اس کو انسٹل کرنا اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی اب دوستو اگر آپ کا کوئی question ہے اگر آپ کچھ feedback دینا چاہتے ہیں تو ہمارا اس نمبر 03476406161 پہ آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں ووٹس ایپ کر سکتے ہیں پرابلم ہو تو کال بھی کر سکتے ہیں ہم بیٹھے ہی آپ کے لیے ہیں دوستو تو یہ تھا سکین الیمٹیڈ اب بات کریں گے کسی نئے ٹول کے بارے میں نئے ویڈیو میں تو ملتے ہیں نئے ٹول کے ساتھ نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے لابس